محزت ناظرین السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلوش عثمان کے بولم 152 کے پار 5 کے بارے میں اپسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی شہر میں الچم خاتون سردار گندوز سے کہتی ہیں اگر ہمیں تریاک نہ ملا تو بابی آنکو کے سامنے مر جائے گی بابا تو سردار گندوز کہتے ہیں میری بیٹی مایوسی کا شکار نہ ہو حالاو دن سب شفاہ ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ اور انصاف بھی ہوگا کوشش کرے گا اسے سزا دے جائے گی میں اس کے برقس نہیں ہونے دوں گا یہ سنگر الچم کہتی ہے انشاءاللہ بابا انشاءاللہ جیسے آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا اسلام علاو دن وہاں پہ آتا ہے اور تریاک دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ میری آخری امید ہے انشاءاللہ یہ نہیں شفاہ دے گا الچم خاتون تریاک لیتے ساتھی عشو کو پلا دیتی ہیں قدرت رانوس کے لئے میں دانیال امران تگن کے پاس آکر کہتا ہے امران تگن عثمان وہ ترانوس میں آپ سے ملنے آیا ہے جو اپنی امران تگن کہتا ہے میں اس کا انتظار کر آیا تھا دانیال کہتا ہے اپنی سرزمین میں اس کی موت کا انتظار کرنا مشکل تھا وہ ازرائیل کے پاس خود آ گیا ہے شاید وہ اپنے سر جھکا کر ہمیں علامتیں دے گا تو امران تگن کہتا ہے عثمان جیسے لوگ آسانی سے گردن نہیں جھکاتے دانیال وہ یقینی طور پر سودے بازی کرنا چاہے گا عثمان اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ مجھے وہ ملنے جاتا جو میں چاہتا ہوں اور اس کے بعد باقی ترک اور عثمان مر جائیں گے یہ کہتے ہیں ساتھی امران تگن آگے بڑھ جاتا ہے باہر عثمان سب سپاہیوں کے ساتھ کلے میں داخل ہوتے ہیں سین میں امران تگن کے سپاہی مشک کر رہے ہوتے ہیں امران تگن بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اور گوڑے سے اترنے کے بعد عثمان سب اس سے کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم اترنوز کلہ دیکھ لیں جس کا ہم محاصرہ کر رہے ہیں تو امران تگن کہتا ہے گوڑ سے دیکھو عثمان یہ تمہارا آخری دیدار ہوگا پھر بران کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے زخم بڑھ گئے ہیں جوابن بران کہتا ہے کچھ بھی اس سے باری نہیں ہوگا جو تم کھونے جا رہی ہو پھر امران تگن عثمان صاحب سے کہتا ہے جبکہ تم میرا کلہ دیکھنے آئے ہو تو آؤ میں تمہیں اپنے برادر جنگجو دکھاتا ہوں پھر شاید تم اپنی نظرے میں ریمیل سے ہٹا لوگے عثمان جوابن عثمان صاحب کہتے ہیں کیا سلیبیو نے میری سرزمین سے ہاتھ اٹھا لیے جو میں اپنا ہاتھ تمہارے کے لئے سے ہٹاؤں گا امران تگن اپنے جنگجو کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے عثمان یہ مختلف ہیں یہ مغرب سے آئے ہیں گوڑوں سے بھی زیادہ پھرتی لے یہاں تک کہ ایسا کچھ بھی نہیں جو یہ نہ کر سکتے ہوں اس کے سپائی گوڑے دڑاتے ہوئے تیر نشانے پر مار رہے ہوتے ہیں امران تگن مزید کہتا ہے میں ان کی سربراہی کروں گا عثمان ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فوج کو دیکھیں جسے آپ لڑیں گے تو عثمان صاحب کہتے ہیں اپنے آدمیوں کو ہماری حقیقت کے بارے میں اچھی طرح بتاؤ میدان جنگ میں میرے بہدروں کے سامنے انہیں کوئی موقع نہیں ملے گا امران تگن کہتا ہے بہدر سپاہی کیا تمہارے پیچھے کھڑے سپاہی تمہاری طرح بہدر ہیں جوابن عثمان صاحب کہتے ہیں بلکل ہیں میدان کھولو امران تگن کے اشارے پر اس کے تین سپاہی سامنے آتے ہیں اور پاکست صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر عثمان صاحب امران تگن سے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے سپائیوں کی قلائے کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو پھر دیکھو ہم ایسا خواب دیکھائیں گے جو حقیقت کے قریب تر ہے اس کے ساتھی عثمان صاحب تران کو پکارتے ہیں تو تران آگیا آتا ہے یہ دیکھ کر امران تگن کہتا ہے تین کیلئے صرف ایک تم واقعی خواب دیکھنے والے شخص امران جو ابن عثمان صاحب کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے چلو تران میدان تمہارا ہے اس کے ساتھی تران ہتھیار دیکھ کر ذرا بھی اتار دیتا ہے اور کشتی کے لیے میدان میں اتر جاتا ہے تین کی مقابلے میں ایک امران تگن کے سپائی اس پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ان پر ٹوٹ پڑتا ہے وہ خود کو بچاتا بھی ہے اور انہیں پیٹتا بھی ہے کافی دیر تک کشتی جانی رہتی ہے کبھی گون سے کبھی لاتیں اور کبھی کچڑ میں لطپت کرنا وہ انہیں پوری طرح سے چت کر دیتا ہے غصے میں پاگل ہو کر امران تگن کے سپائی ہتھیار نکال لیتے ہیں پہلے تو تران بغیر ہتھیار کے ان کا مقابلہ کرتا ہے اور کئی بار ان کے وار خطا جاتے ہیں یہ دیکھ کر بران اس کا کلہڑا اس کی طرف اشال دیتا ہے اور پھر وہ کلہڑے سے امران تگن کے سپائیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے امران تگن کے تین سپائی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور وہ تینوں کو دول چٹا دیتا ہے یہ دیکھ کر امران تگن کے چائرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور اسپان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور تران سے کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے بہدور یہ سنتے ساتھی تو ران ان کے پاس آتا ہے تو وہ پر جوش انداز میں اس سے ملتے ہیں پھر امران تگن کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں امران تگن یا جو کوئی بھی ہو تم نے دیکھا ہم اپنی طاقت اپنے دلوں میں موجود دعوت سے حاصل کرتے ہیں اور یہی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے جو ہمارے پیچھے ہیں یہ سب ایک رب کے راستے پر چلنے والے ہیں جہاں تک تمہارے دستک کا تعلق ہے قرائے دار چور اور بے گھر لوگ امران تگن پوچھتا ہے تمہارے پاس ایسے کتنے ہنرمت جنگ جوئے ہیں اسمان ایک سو ایک ہزار دس ہزار ہم یہاں سلیبی جنگ کی بات کر رہے ہیں نہ تمہارا مذہب اور نہ تمہاری دعوت تمہیں اس جنگ سے بچائے گی جو ابن اسمان صاحب کہتے ہیں دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا میں تم سے سلیبیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا تو امران تگن آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ علامات لے کر آئے ہیں جو ابن اسمان صاحب کہتے ہیں نہ صرف تمہاری علامات یہ کہتے ساتھ یہ اسمان صاحب منگولو سے چھینہ ہوا سونے کا ایک سکھا اس کے طرف اچھال دیتے ہیں اس سونے کے سکھے کو دیکھ کر امران تگن کو بہت غصہ آتا ہے وہ داہر تا ہے تو اسمان صاحب کہتے ہیں ہم بات کر سکتے ہیں جو ابن امران تگن کہتا ہے چلو اندر جا کر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں جنگل میں گوڑے پر سوار اور ہان سپائیوں کے ساتھ ایک جگہ موجود ہوتا ہے اس لئے میں شامل وہاں پہ آ کر کہتا ہے میرے شہزاد امران کے آدمی آ رہے ہیں تو ہان کہتا ہے سب جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہمارے لئے صرف ان میں سے ایک آدمی اہم ہے باقی سب کو مات ڈالیں گے اس کے ساتھ یہ وہ سب اپنے گوڑے دڑا دیتے ہیں ناظرین اس کے بعد اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں سپائی بے سنگل منگلوں کے بیس میں گوڑا گڑی پر سوار کو سپائیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور سامنے سے آنے والا بازنطینی دستوں نے دیکھ کر رکھ جاتا ہے بازنطینی کمانڈر پوچھتا ہے وہ سنو کہا ہے جس کا وجہتو خان نے بعدہ کیا تھا ہے منگل گوڑا گڑی سے اترنے کے بعد سپائی بے سنگل کہتا ہے تمہیں وہی ملے کر جو تم ڈونڈتے ہو وہ نہیں جو تم چاہتے ہو ہماری تیز تلواروں سے ہی تمہارا انجام ہوگا یہ کہتے ہیں ساتھی سپائی بے سنگل تلوار بے نیام کر لیتا ہے تو پیچھے سے اورہان گوڑا دڑھاتا ہوا سپائیوں کے ساتھ بازنطینیوں پر چڑھ دوڑتا ہے بازنطینی ان کی ہاتھوں مسلسل کرتے ہی چلے جاتے ہیں لڑتے لڑتے سنگل آگا کہتے ہیں تم نے ترکوں کو دھمکانے کی احمد کیسے کی اپنے سپائیوں کو مرتا ہوا دیکھ کر کمانڈر گوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے باغ جاتا ہے اسے باغتا ہوا دیکھ کر اورہان کہتا ہے باغو باغو زلیل کا آہ تک باغو گے ہم یقیناً تمہیں پکڑ لیں گے پھر سپائیوں سے کہتا ہے سپائیوں اس کا تاکب کرو ہم اسے کلے کے اندر جانے والا خفیہ راستہ معلوم کریں گے یہ سنتے ساتھی ویشی کچھ سپائیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے اور اربان کہتا ہے سپائیوں کو انور صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں چلو جاؤ سپائیوں یہ سنتے ساتھی سپائی چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف فترانوس کے لئے میں اسمان صاحب امران تیگن کے ساتھ مرگزی کمرے میں داخل ہوتے ہیں اسمان صاحب کے ساتھ صرف بران ہوتا ہے سکے کو دیکھتے ہوئے امران تیگن کہتا ہے اور اب تمہارے پاس میرا سونا ہے ہے نا اسمان تم خود کو مروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہو جوابن اسمان صاحب کہتے ہیں تم وہ جو مسئبت لے کر آئی ہو میں آفت کا شکار ہوں مروانی کا کیا مطلب ہے امران تیگن کہتا ہے اگر ایسا ہے تو سونا اور علامتیں گئی جہنم میں یہ کہتے ساتھی وہ خنجر سے اسمان صاحب پر حملہ آور ہوتا ہے مگر اسمان صاحب کا خنجر بھی اس کے گلے پر ہوتا ہے بوران بازنطینی اسپائیوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہوتا ہے اور اسمان صاحب امران تیگن سے کہتے ہیں اب تم وہی کرو گے جو میں تم سے کہوں گا ورنہ میں تمہاری روح اور تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے لے لوں گا میرے ساتھ سودا کرنے کے قابل ہونے کے لیے تمہیں میرے برابر ہونا پڑے گا میں نے تم سے کہتے لے لیا پھر میں سردی بازار اور اجیتوں کا سنو لوں گا تو امران تیگن کہتا ہے خاص کر کے سردی بازار ایسا ہے کیا تو اسمان صاحب اسے چھوڑتے ہوئے کہتے ہیں مجھے کچھ دیئے بغیر لینا ممکن نہیں مگر مجھے ابھی تک کچھ نہیں ملا میں انتظار کر رہا ہوں تم پہلے مجھ سے سودا کرو گے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سنگور آغا سپائیوں کے ساتھ سردی بازار کے محافظوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں کچھ کو دو ڈالتے ہیں اور کچھ کو یرمال بنا لیتے ہیں ساتھ سنگور آغا کہتے ہیں بھائیوں مجھے معاف کرنا ہمیں یہ بازار لینا ہے دیکھتے دیکھتے کونور جیرگتے اور سپائیوں کے ساتھ بازار میں داخل ہوتا ہے اور جیرگتے اندر موجود گرمیان کے جنگجو سے کہتا ہے خدا آپ کا کام آسان کرے سپائیوں اس کے ساتھی وہ دونوں گوڑے سبتر کر آگے پڑتے ہیں تو سامنے سے سپائیوں کے ساتھ آنے والا کیوماز کہتا ہے کیا معاملہ ہے کونور پہ آپ بغیر خبر کیے سردی بازار کیوں آئے ہیں تو آئی کت کہتا ہے ہمارا کوئی برائے رازہ نہیں ہے کیوماز پھر کونور کہتا ہے کیوماز آپ سردی بازار ہمارے حوالے کر دیں کیوماز کا ہاتھ اس کی تلوار پر جاتا ہو دیکھر شامل کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ اور اسمان صاحب کے حکم کی تعمیل کرو جوابن کیوماز کہتا ہے پیچھے تم ہٹ جاؤ ورنہ خون میں ڈوب جاؤ گے تو کونور کہتا ہے ہمارا خون بہانے کا کوئی ارادہ نہیں کیوماز بازار ہمارے حوالے کر دو مگر کیوماز سردی بازار میں آپ کے حفاظت اور دفاع کرتا ہے آپ کو یاد ہے تاج الدین نویان وہ اس بازار کو لے کر اسمان صاحب کو کتل کرنا چاہتا تھا ہم نے کیا کیا ہم نے اس کے لئے ایک بڑا جال بچھا دیا ہماری اگلی مہم پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہے آپ نے مجھ پر بروسہ کیا اسمان صاحب گرمیان کے جنگجوں اور اپنے جنگجوں میں فرق نہیں کرتے آپ نے مجھ پر یقین کیا ایک بار اور یقین کرو سردی بازار ہمارے حوالے کر دو مگر کیوماز کہتا ہے جرکتہ راستے سے ہٹ جاؤ جوابا جرکتہ اس کے قریب ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ میرے تمہارے لئے آخری حفاظیں کیوماز اگر تم نے وہ نہ کیا جو میں نے کہا تو دونوں طرح بہت خون بہے گا اور اس خون کا ذمہ تمہاری گردن پر ہوگا یہ سنتے صادق کیوماز سپائیوں کو تلواری میان میں رکھنے کا حکم دیتا ہے تو جرکتہ بہت خوش ہوتا ہے پھر قونور کی اماس سے کہتا ہے جنگیوں اس جگہ پر انتظار کریں گے جسے ہم نے مقرر کیا ہے اور بازار کے لوگ اپنے قبلے واپس چلے جائیں گے اس لئے میں گڑا گڑی پر سوار سپائی بے سنگر وہاں پہ آتا ہے اور قونور سے کہتا ہے ہم سارا سونا لے آئے ہیں جوابن قونور کہتا ہے شکریہ اب ہم امران ترگن کے آدمیوں کو انتظار کریں گے تو ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوڈ تو اختتام پذیر ہوتی ہے لیکن اس پانچ صاحب نے سردی بازار پر کیوں قبضہ کیا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں نیکس اپسوڈ میں دیکھتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں